موسیقی 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 انسان کی ساسے گھڑی کی سوئیوں کی طرح سے ہوتی ہیں جو چلتے چلتے کب رک جائیں کوئی نہیں بتا سکتا کچھ ہی پل پہلے زندگی سے بھرا ہوا عدت اپنی ماں اپنے دوستوں کے ساتھ ہس بول رہا تھا اور ایک ہی پل میں اس کی ہس ہی اس کی زندگی ختم ہو گئی اور پیچھے رہ گئی تو بس اس کی ماں کی سسکیاں تو کیا عدت نے آتمتیا کی تھی یا پھر کسی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ہتیاں اچانک ہوئی اس سنسنی خیز موت نے کئی سوال کھڑے کر دیئے تھے سکھا سمبھلو سمبھلو بھی اپنے سکھا 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 کہاں سے کودا یہ ہے سا ہے وہاں اوپڑ سے کودو سا آتھرے آتھرے آمیلونس کو بھلا اور باری بوسپنام کے لئے بھیج دو پورا ٹیرس چیک کرو نیکو کچھ ملتا ہے کہ میں ادھر کا سکھا سکھا سا ہے یہاں ٹیرس ہمیشہ کھلا رہتا ہے نہیں ساپ وہ کبھی کبھی گار اوپر جاتا ہے اور پانی بن کرنے کے لئے تو بھول جاتا ہے موسیقی 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 میری وائف دو بچے موسیقی 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 ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے اسے کہا کہ کئی پر پہنگیش کے طور پر رہ جا جوپن خرچ ہوئے تو میں ہی کریں اور آدیتے کے پیتا جی وہ تو نہیں ہے چھوٹا تھا بہت آدیتیا تب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دیتھ ہو گیا ہم لوگ یہاں سب سامان لینے آئے تھے آدیتے کا اس کا سامان کیوں لینے آئے تھے دو چار دن پہلے اسے فوڈ پائزننگ ہو گئی تھی آدیتے کھا ہے یا تو کیوں چنٹہ کرتی ہے تو چکر تب 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 سب کیا ہوا ایسے دیکھے آپ آپ گھبرا یہ نہیں اس لئے تھوڑی سی وقتیس ہے مجھے چنٹہ ہوتی ہے تیری مجھے کچھ نہیں پتا تو بس پر ساکھ واپس گھر چل رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آدیتے چنٹہ بیت خوبی گھڑلی ہوتی پی نے اسے کہا کہ اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس لیہا جب اسے لے دے آئے تھے بس ماں میرا بالکل من دے گا بالکل نہیں سنوں گی کھا اسے زبردستی مت کھلا ماں اب میں تری ایک نہیں سننے والی ہوں تجھے یہیں رہنا پڑے گا مجھے یہاں نہیں رہنا میں وہیں ٹھیک ہے بگر والا کمرہ تیار ہو گیا ہے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی چل 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 موکول 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 آدیتے کو کوئی پروبلم تھی یا ٹینشن تھی جو اس نے سوسائیڈ جیسا قدم اڑھایا ابیٹا ابیشا کھوش رہے والوں میں سے تھا وہ سوسائیڈ نہیں کر سکتا سر ملا آشا نکیو آٹھتے کی کسی نے آدیتے کے ساتھ پچھ کیا آپ کو کسی پر شک نہیں سر تمہارے اور آدیتے کے بیچ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا جس کا نتیجہ اس کے موت کے شکل میں سامنے آیا ہو نہیں نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا سر تمہارے ساتھ نے تو کسی اور کے ساتھ کوئی لڑا ہی جھگڑا یا کسی لڑکی کو لے کر کوئی بات نہیں نہیں سر سر ہم لوگ بہت اچھے دوستے اے کیا ہوا جب آدیتے بہوش ہوا تھا سر ہم پاس میں ہی دوکٹر آستانا کے کلینک پہ اسے لے گئے تھے تو دوکٹر آستانا نے ہی بتایا کہ اسے فوڈ پوزنگ ہوئی ہے اس کی ماں اور موسا جی کو پتا چلا کہ اسے فوڈ پوزنگ ہوئی ہے تو وہ اسے اپنے گھر لے گئے اور آنٹی بھی یہ ہی چاہتی تھی کہ آدیتے ان کے ساتھ رہے سر وہ اس دن اپنا سامان لے نہیں آیا تو سر سر مجھے تو یہ سوسائیڈ کا کیس لگا رہا ہے ماترے ایک جان گئی ہے جب بھی کوئی سوسائیڈ ہوتا یا مرڈر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھوز ہو جیا ضرور ہوتی پتہ اگر یہ فوڈ پوزن گیا رہا ہوا کچھ نہیں ہوا تھا اور ہاں ہو ڈاکٹر کا نام کے پتا ہے ڈاکٹر آستانا ہاں یہ لڑکا آیا تھا یہاں فوڈ پوزن ہی ہوئی تھی اسے لیکن کیا ہوا اس کی موت ہو گئی اور کیسے پیارس سکر میٹس جب یہ آپ کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاؤ بھاو یا بیہیوئر سے آپ کو لگا کہ یہ پریشان ہو یا کسی اولجن میں ہو اس کے دوست جب اسے یہاں لے آئے تھے تب یہ بے ہوش تھا جب اسے ہوش آیا تو مجھے ایسے کچھ نہیں لگا اب اسے کوئی پریشانی تھی یا نہیں یا تو اس کے گھر واہ لے یا دوست ہی بتا سکتے ہیں آپ شہر ہے کہ اسے فوڈ پوزنگی ہوئی تھی آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں بھلا میں کیوں جھوڑ بولوں گا آپ چاہے تو اس کی ریپورٹ ریسپشن سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اپنی زندگی اتنی ادھوری کیسے رہ سکتی ہے پولیس اس گتھی کو سلجھا نہیں پا رہی تھی تو کیا آدھتے کے ساتھ اس کا سچ بھی چلا گیا تھا یا پھر کوئی تھا جو کچھ چانتا تھا ہلو اسے مار ڈالا مار ڈالا اسے کچھ کرو نا مار ڈالا اسے ہلو کس نے مارا کس کو ہلو ہلو مورے کنٹرول میں ابھی جو لاشٹ کال آیا تھا اس نمبر کو فال اوپ کر کے مجھے بتاؤ ابھی سر ہاں بھلو لاشٹ کال بہندر کے پیسو سے آیا تھا ہم نے آجا کر پتا کیا لیکن سر پیسو والے کو کچھ نہیں پتا کیا کس نے کیا تھا دن پر کافی لوگ آتے ہیں وہاں کال کرنا سر ادیتیا کے باڈی کی انیشیل پوشت مورٹم ریپورٹ اس کی مطابق اس کے باڈی پے چوٹ کے نشان لگتا ہے کہ اسی کے ساتھ مارپیٹ ہوئی اور سر اس کے خون میں آلکول کے ٹریسز بھی ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو اوپر فلانٹ میں اپنا سامان لانے گیا تھا پھر نشے میں مارپیٹ کیسے کر سکتا ہے اور وہ بھی تب جب اس کی ماں اور موسا اس کے لوٹنے کا نیچے انتظار کر رہے تھے سر انویسٹیکیشن کے دوران پتا چلا ہے کہ ادیت کے بڑا خوش مزاز لڑکات کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا جو پیڑ فلوں سے لڑا ہوتا ہے لوگ اسے ہی پتتر مارکے اس کے دوستوں سے اچھے سے پوچھتا چلا ہے مارکے رو سر مارکے رو سر سر میں نے کچھ نہیں کیا اس دن ہم نے بطایا تھا کہ گھر میں بارٹی ہو رہی تھی سر کچھ بیر اور وائن آئی تھی سر تو اس میں سے کچھ بچ گئی تھی تو ہو سکتا ہے ادیت نے اس میں سے کچھ پیلی ہی ہو سر ادیت نے شراب پکر نشے کے حالت میں خود کو مارا پیٹا سر میں نے کچھ نہیں کیا سر آدھی تھی تین دن سے اپنے گھر میں ہی تھا کچھ سے پہلے مار پیٹ نہیں ہوئی سر اگر ہوئی ہوتی تو وہ ہم لوگوں کو ضرور بطا تھا سر ہاں سر ہم لوگ سچ کہہ رہے ہیں سر سر میں جب تیسے مال سے نیچے آ رہا تھا مجھے اوپر سے آوازت ہو آئی مانو اوپر کوئی لڑ رہے تھے ٹھیک ماترے اوپر چل کر پوچھتا چھ کر دیں شاید کسی نے کچھ سنا سر نہیں مجھے کوئی آواز نہیں آئی ہاتھ رہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کے نیچے والے فلیٹ میں آواز سنا ہی دیتی اور آپ کو کیسے آواز سنے نہیں دی اب کس نے کیا سنا کیا نہیں مجھے نہیں پتا میں صرف اپنی بتا سکتا ہوں کہ مجھے کوئی آواز نہیں آئی سر میں ٹیرس پہ ہوں آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے ماترے نیچے آ جاؤ اب آپ کو کچھ کہنا ہے ہاں لڑائی کی آواز آئی تھی لیکن میں نے دھیان نہیں دیا یہ سٹوڈنٹس کا علاقہ ہے ہم فیملی والے ویسے پریشان رہتے ہیں اور ویسی بھی میں پولیس کے جھنجڑ میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا واہ انپم صاحب واہ آپ لوگ چاہتے کہ پولیس آپ کے چھوٹے مڑے جھنجڑ میں پڑھے لیکن پولیس کی مدد کرنا آپ لوگ کو جھنجڑ کا کام لگتا ہے یہی آدھسہ اگر آپ کے گھر میں ہوا ہوتا تب بھی آپ یہی کہتے ہیں آم جنتہ کی مدد کرنا پولیس والوں کا کام ہے اور پولیس کی مدد کرنا آم جنتہ کا کام نہیں ہے ہمیں تو ایسا کچھ بھی نہیں لگا تین دن سے وہ گھر پہ ہی تھا کچھے آگودر کا ایک لالا سلطر یہ عملہ مائز نہیں چاہتا کچھے آگودر کا ہی نہیں چاہتا زخم تازہ تھی ٹھیک ہے لیکن اس کے شریر پر چوٹوں کے نشان سے اتنا تو صاف تھا کہ مارنے سے پہلے اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی تو کیا کسی نے مار پیٹ کر آدھتے کو اوپر سے نیچے پھیک دیا تھا آدھتے کی موت کا ست جاننے کے لیے پولیس ہر ممکن کوشش کر رہی تھی سر آدھتے کے کال ریکارڈز اس کے مطابق وہ کسی آشی شنوب ہم سے بہت زیادہ بات کیا گرتا تھا اور جہوہاں ہے سکر زالہ تیچہ آدھی ادھتے چا فون مرنے دون کال جالے ہو ایک آشیش لہاں اور ایک سو رہاں آشیش انوپم انوپم سرنے کے دیکھا ہوا لگتا ہے سر پلیس سر پلیس سر پلیس سر پلیس جسین ادھتے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تیری لڑایوچی اس کے ساتھ اور تیری آوازتی اس لئے operating اس میں ہے کہ وہ سنائے نئی دی ہمارا چکڑا ہوا توز دی لیکن وہ ادھتے میری بہن اریچا کے ساتھ چھر چار کر رہا تھا سر وہاپیس آکے تو نے عدیتہ کو مار ڈالا نہیں سر میں اس کے بعد آفیس چلا گیا تھا سر تو عدیتہ کے ساتھ فون پر اتنی باتیں کیوں کرتا تھا نہیں سر میں عدیت سے بات نہیں کرتا تھا سر تو پھر کون بات کرتا تھا سر وہ فون نمبر میرے نام پر ہے لیکن میری بہن ہی یوز کرتی ہے سر سر آل سر بتا رہا بتا رہا ہوں سر عدیت نے مجھے فون کیا تھا سر وہ مجھ سے فیزیکس کی بوپ مانگ رہا تھا سچ بولو ہے دو جی جا یہ آشیش کا فون انیشا استعمال کر رہے ہیں اور عدیت کے اور انیشا کے بیچ دن رات بات ہوتی اس کا مطلب عدیت کے انیشا پر زبردستی نہیں کر رہا تھا جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ یہ انیشا کے مرضی سے ہو رہا تھا شاید عدیت نے پہلے سے پی رکھتی تھی چل کر اس انیشا سے ملتا ہے ہماری کہانی اور اس کی کہانی کتنی میچ ہوتی ہے وہ دیکھتا مار ڈالا اسے کچھ کرو نا وہ جو چھت سے گر گیا مار ڈالا اسے ہاں بولیے ہاں کسی کو نہیں پتا تھا اور وہ بینہ سامنے آئے اپنی بات رکھ رہا تھا لیکن پولس اب بھی سچ سے کافی دور تھی بیلا کا کیا عادتے کے ساتھ کوئی تعلق تھا ہلو ہلو سر آپ کی ایریے سے بار بار ایک عورت فون کر رہی ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ اسے مار ڈالا جو چھت سے گر گیا اسے مار ڈالا ٹھیک ہے سر پی سی ار پہ کسی لڑکی کا فول تھا وہ کہہ رہی تھی چھت سے جو گر گیا اس کو مار دیا سر چھت سے گر کے مرنے کا کیس تو عدتے کا ہے اور اگر یہ کال عدتے کے بارے میں ہی ہے تو ایسا کال کر کون رہی ہے وہی جو اس کیس کے بارے میں اور بھی کچھ جانتی ہے موسیقی تم نے ہمیں فون لگایا اور ہم لوگ طورنٹ آؤں گے سر سر وہ باقی یہ باتیں پولیسیشن میں کریں گے لے کر چلو اس سے سر می بات سونیے سر سر می بات سونیے سر سر میں سب اتنا کہنا چاہرہی تھی کہ میرے بھائی آشیش نے آدیتے کے ساتھ کچھ نہیں کیا آدیتے تمہیں چھیڑتا تھا اس لئے تمہارے بھائی آشیش نے اسے مار ڈالا نہیں سر آدیتے اب اس دنیا میں نہیں رہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے لئے کچھ بھی بولوں گی آدیتے ایک اچھا لڑکا تھا ہم دون ایک دنسر سے بہت پیار کرتے تھے جس دن وہ یہاں سے جا رہا تھا اس نے مجھے کال کر کے ٹرس پر ملنے گولایا تھا وہ سب تو ٹھیک ہے آنیشا بات میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا میں کیا کرو آدی میرے گر میں سب کو ہمارے بارے میں پتا چل چکا ہے اور کسی کو بھی میرا تم سے منا پسند نہیں ہے لیکن انیشا I love you I love you too آدی لیکن پاپا ہمارے رشتے کے بارے میں کبھی نہیں سمجھیں گے اور جب سے انہیں ہمارے رشتے کے بارے میں پتا چلنا ہے کافی ناراض ہے مجھ سے وہ کبھی میری شادی ہے درکاسٹ میں نہیں ہونے تک تو یہ سب تم پیرا نہیں سوچ سکتی دی آدیتے کہ مجھے جانا ہوگا اور پھر آشش بیا مجھے روم میں لاک کر کے آفیس چلے گا تو تم نے پولیس ٹیشن میں فون کر کے یہ کیوں بتائے کہ آدیتے کو کسی نے مارا ہے سر میں نے آج سے پہلے کبھی پولیس ٹیشن میں کال نہیں کیا آج پہلی بار پولیس ٹیشن میں کال کیا تھا اور وہ بھی صرف اس لیے کہ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا یہ سب تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا اگر میں آپ کو پہلے کچھ بھی بتاتی تو آدیتے کی موت کے لیے میرے پاپا اور بھائیہ پر شک کرتے آدیتہ جب تمہیں ملنے آیا تھا کیا وہ نشے میں تھا نہیں سر سر آشش کے آفیس کے انٹری ریکارڈ تو سی سی ٹی بھی فٹیج کو چیک کیا حادثے کے وقت وہ آفیس میں ہی تھا سوال یہ ہے ماترے اوپر اتنا سب کچھ ہو رہا تھا مار بٹائی جھگڑا اس کی آواز ہیلوں نے نیچے سنی کیسے نہیں میں وہاں ہی نیچے کھڑی تھی اور مجھے کوئی آواز نہیں آئی نیچے گاڑیوں کی بہت آواز آ رہے تھا اور نیچے تماشا بھی چل رہا تھا اس لئے کچھ سنائی نہیں دیا ٹھیک جاؤ دو یہ آدیتے کے کال ریکارڈ نکول اور دوبارہ سے مہترے اس آدیتے کے باپ کے بارے میں زارہ پتا کرو سر سر زیادہ تو کچھ نہیں پتا پر اتنا پتا ہے آدیتے کے جنم کے باد اس کے پیتا جی چل بسے تھی اس کے باد آدیتے اور اس کی ماں اپنی بہن کے پاس رہنے لگے تھی ابھی دیکھا نہیں ان کے پیتا کو ہاں پر سنائے ان کے بارے میں ارے کچھ مت پوچھو سر ان کے گھر میں تو دین رات لڑائیاں ہوتی تھی ٹھیک ہے اب جائی ہے آدیتے بہت اچھا تھا پڑائیاں اس کالیج کا بیت سٹوڈین تھا ہمیشہ مارکس بھی اچھے آتے پہ سپورٹس بھی بہت اچھا تھا مجھے آدیتے کے دوکیمنٹس دیکھنے جی ضرور اینے دیجئے سر ادیتے کے کالیج جا کے اس کے ایڈمیشن ڈاکیمنٹس کو چیک کیا وہاں اس کے فادرز نین کی جگہ پہ آکا یوشی کا نام لکھا آپ نے ہم سے چھوٹ کیوں بولا جی وہ شکھا میری پتنی مدو کی سگی چھوٹی بہن ہے گھر پر اکثر آیا جایا کرتی تھی آنیا میں پریمات پڑھ لو پھر شکھا پریگننٹ ہو گئی میں پریمنٹ تھی یہ بات ہم لوگوں کو بہت لیٹ پتا چلی اور اس واجے سے میرا ابورچن نہیں ہو پایا مجھے تو سب پتا تھا سر لیکن میں کیا کرتی تماشا کھڑا کر کے اپنی شادی تو نہیں برباد کر سکتی تھی نا ساماج کے ڈر سے میں نے شکھا کو اپنے پاس اپنے گھر میں ہی رکھ لیا آنیا سگلیا نا سانگیت لگ کہ اس کا پتی مر گیا ہے تو ہم دونوں پتی پتی کی طرح ہی رہتے ہیں بس ہماری شادی نہیں ہوئی ہاکاش کے ساتھ پیار اور یہ نشتہ سب میری ہی گلتی تھی اس گھر میں نہ کبھی میں خوش رہ پائی اور نہ کبھی میرا بیٹ اسی لئے اسے پہئی ایس پہ شفٹ ہونا پڑا میں جانتی ہوں میرے حدیتیا کو کس میں بات رہا میں اب آر چھپ نہیں رہ سکتی حدیتیا کو ہاکاش نے بارا ہے وہ کبھی نہیں چاہ دے تے کہ میرا بیٹا دھر واپس آئے ہاکاش نے ہی میرے بیٹے کی جان لیا ہے اس نے اسے دھکا دے دیا تھا میں نے خود دیکھا ہے ہاں کھوٹے سانگتے ہیں بکوس کری ہے اسے گھر میں کیوں مارے ہوں ہوں خود اپنے پیٹے کو سانگتے ہیں ہم سے کو مرنے کے باعت تو اسے بیٹا کہا تو نہیں تیرے پاس تو کئی وجہ تھے اسے مارنے کی موقع ملتے ہی دھککہ دے دیا اسے نہیں نہیں صاحب میں نے دھککہ نہیں دیا اسکو میں تو خود کھوٹ گیا تھا اوپر اسے دوننے ساہب آدیتیا کھوٹے اسے دو آدیتیا کھوٹے اسے دو آدیتیا تو صاف صاف کیوں نہیں کہتا کہ مینچ انتظار کرتے کر دو چھڑ گیا تھا بیٹے کو ڈھننے کے لیے اوپر گیا اسے دیئر کے نوسے میں دیکھ کر گصا آیا اور گصے میں دونے اسے دھککا دے گیا نہیں صاحب نہیں میں کھوٹا نہیں سانگتا صاحب وہ ہم بتا کر لیں حلال تو تو ہمارا مہمان ہے صاحب صاحب اگر آدیتیا کو آکاش نے مارا یہ بات آپ کو پتا تھی تو یہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے بشواس ہی نہیں ہوا کہ آکاش اپنے بیٹے کے ساتھ اسے کیسے کر سکتا ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کے پیار کے لیے پوری زندگی طرح سا رہا اور اس کے پردے کے پاک بھی کسی کو کوئی فکر نہیں تھی اسے پرداشت نہیں ہو رہا تھا اسی لیے اسی لیے آپ کنٹرول روم میں بار بار فون کر کے بتا رہے دی کہ آدیتیا کو کسی نے مارا ہے کیسا فون سر میں نے کوئی فون نہیں کیا جب ہم کسی کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ انسان کتنا خوش ہوگا اگر کوئی ہر وقت جی بھر کر ہستا ہے تو اس انسان کی ہمارے دماغ میں یہی چھوی بنتی ہے کہ شاید تکلیفیں اور پریشانیاں اس کی زندگی کی گلیوں سے کبھی گزری ہی نہیں ہوں گی لیکن اکثر یہ سچ نہیں ہوتا خوش رہنا ہستے رہنا کچھ لوگوں کا نصیب نہیں بلکہ ان کے جینے کا طریقہ ہوتا ہے ان کی عادت ہوتی ہے جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پر آسو بہانے کی عادتے کی زندگی میں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا وہ اپنوں کے بیچ بھی پر آئے تھا لیکن کبھی یہ سب اس نے اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا عادتے کی کہانی یہی خط نہیں ہوتی ہے ابھی ایسی کئی پرتیں تھیں جو کھلنی باقی تھی ہلو کسی کام کے نہیں ہو تم سب پکڑو نا جس نے اس سے مارا ہے وہ چھت سے گر کر مر گیا کسی نے کچھ نہیں کیا ہلو 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 کسی کام کے نہیں ہو تم سب پکڑو نا جس نے اس سے مارا ہے وہ چھت سے گر کر مر گیا کسی نے کچھ نہیں کیا عدیتیا کے ماں کے کہنے پر عدیتیا کے باپ کو مورڈر کی اس میں عرصو کر لیا ہے کہ یہ کونس کون کر رہا ہے بار بار سر عدیتیا کی فائنل پوش مورٹم رکو پیٹ میں زہر کے ٹریسز میں نے پیٹ کو شاید واش آؤٹ کیا گیا اندر نسو میں سوجان ہے اس کا مطلب اس دن پارٹی میں عدیت سے کوئر فوڈ پویزننگ نہیں ہوئی تھی اس نے زہر دیا تھا سر سچ کر رہے سر سچ کر رہے سر ہم نے کچھ نہیں کیا سر زہر کیا رہے سر تم لوگوں نے سے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہے نہیں نہیں سر وہ زہر اس نے خود کھایا تھا سر آپ کو پتا ہے اس نے زہر کھایا تھا زہر؟ تم لوگ اسے یہاں وقت پر لے آئے نہیں تو اسی چاند چلی جاتی تھی یہ پولیس کیس ہے نہیں نہیں سر 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 پولیس کو انفروم مات کریے گا سر سر ایک چلی کیا تھا کہ وہ اپنی گل فینڈ اور فیاملی کو لے کر بہت ٹینشن میں تھا سر اس لئے اس نے زہر خود کھایا تھا سر ہم لوگ پولیس کے چکر میں فسنا نہیں جاتے سر ہاں سر یہ پولیس کیس ہے ہم لوگ سر اسٹوڈنٹ ہے سر ہم لوگ سر اسٹوڈنٹ ہے سر ٹھیک نہیں سر ہم لوگ کریر خراب ہے پولیس سر تم ہیتے دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے خود خوشی کی سر جس دن اس کی موت ہوئی اس دن اس کا فون مجھے فیجکس کی بکے لی نہیں آیا تھا سر کوئی بھی اس کی آواز سن کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے پہلے تو میں نے پولیس کو نہیں بتایا تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں پھر اچھانا وہ مر گیا سر میں تر گیا تھا سر پچھلی بار کا سر چھپانے کے لیے اس میں میں پھس جاؤں گا سر اس لیے چھپ رہا سر کسی نے اس کا مطب نہیں کیا سر اس نے سوسائٹ کیا پھر ایک کان پھر ایک جھوٹی کان سر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں سر اس نے سوسائٹ کیا سر میں سرچ بول رہا ہوں سر اس نے اس نے اس نے اس نے پھوٹ پہجنگ نہیں ہوئی تھی اس نے زیر کھا لیا تھا مجھے پلیس ماف کر دیجئے میں نے پیسے لے کر رپوٹ بہدل دیتا تیری گلتی کے ویدے سے ایک بچے کی جان چلی گئی اگر اسی دن تونہیں ادیتے کے گھر والوں کو بتا دیا ہوتا کہ اس نے خود کوشی کرنے کی کوشش کیا تو وہ لوگ اس کا خیال رکھتے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے لیکن تیری جیب گرم تھی تو تیری انسان یہ تھنڈی پڑ گئے سر آجت بہت اچھا لڑک آتا ساتھ وہ ہم لوگوں کی بہت کیار کرتا تھا لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ اسے کچھ ہو گیا خود میں سمٹا ہوا سا لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ اس نے اپنے اندر ایک الگ دنیا بسالی ہو اس ہی میں اولج کر رہے گیا تھا اس لئے کئی دنوں سے وہ بہت پریشان بھی رہتا تھا یہ تو خوابی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس نے صاحب آپ کیا دعوے کے ساتھ کہ سکتے کہ اس نے خود خودکشی کیا ہے ہلو تم لوگ کبھی کچھ نہیں کرو گے تم لوگ اس سے بھی نہیں بچا پا ہے مجھے بھی نہیں بچا پا ہوگے ہم لوگوں نے عدیتہ کے کے اچھے سے سٹڑی کیے اور ہمیں لگتا ہے کہ عدیتہ کا مرڈر نہیں ہوا ہے بلکہ اس نے سوسائیڈ کیا ہے سوسائیڈ نہیں نہیں سر میرا بیٹا سوسائیڈ نہیں کر سکتا مانا کہ وہ پریشان تھا لیکن پریشانی اس کی لائف میں نہیں ہوتی میرا بیٹا پریشانیوں سے کمرانے والوں میں سے نہیں تھا تو نہیں بھی خوش رہا ایسا کبھی کبھی کھو جاتا تھا کہیں انسان اکثر اپنے خیالوں کے دنیا بنا لیتا ہے اور انہی خیالوں میں کھو جاتا ہے ملت جاتا ہے ایسا تو سب کے ساتھ ہوتا ہے جی نہیں سب کے ساتھ نہیں ہوتا کچھ لوگ اپنے من کی دنیا میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ انہیں اصلی زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا میرے بابا بھی ایسے ہی تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی دوہری زندگی جی رہے ہو ایک کل عدیتیا کی طرح یہ کیا کر رہی تُو مجھے تو ایسا کبھی نہیں لگا کہ عدیتیا دوہری زندگی جی رہے آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہوا تھا جی انہوں نے آدماتیا کی تھی کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا بہت عجیب سے ہو گئے تھے وہ ہم سب کو لگتا تھا کہ وہ پاگل ہو گئے لوگوں کا ایسا کہہ رہا تھا کہ ان پر بھوٹ کا سایا ہے سر کنٹرل روم سے پھون آیا تھا اس بار اس نے اپنے پیتا کی موبائل سے پھون کیا اور اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر جان دینے کی کوشش کی کیا مات نہیں گاڑی گاڑا وہ بہیاں بہت اچھے تھی سماجہ دکھا تھا مجھے چوٹ لگتی تو سب لوگ ہستے لیکن وہ بہیاں کبھی نہیں ہستے وہ 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 میرا در سمجھتے تمہاشا دیکھا تھا میں سب کے ساتھ نہیں ہستی تھی لیکن اندر ہی اندر میں چکے میں روتی تھی مجھے مالوں میں وہ بھائیاں میری جنسر روائے کرتے تھے چکے مجھے مجھے ہم لوگ اس دن تماشا گھر رہتے ہیں تو بھائیا کی گاڑی ہائیتے مجھے چوٹ لگتی تو وہ کھرارے جا کے بہٹی تھی میں اوپر اوپر دیکھا تو بھائیاں چھتے تھے تو وہ میری طرف مسکرہ رہتے میں بھی مسکرہ رہتی پھر بھائیاں نے اوپر سے ہاتھ دکھا اور ہچھکاک سے بھائیاں کھوڑا میں بھی بھائیاں کی طرف علنا چاہتی ہوں مجھے آگ کو ہی نہیں سمجھتا میں بہت گندی ہوں میں موٹی ہوں بھٹی ہوں بابا کو بھی یہ چاہی ہے تاکہ بابا کو میرے مجھے اور پیسے میں لے تاکہ میں اور موٹی ہوں تھا اور بھٹی ہوں تھا مجھے گھوڑ نہیں ساپاستا صاحب ہی اس کے جو کروالے کام سے خوش ہو گے تو سب اس کو پیسہ دیتے تھے اور دوسرا کام تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتی اس نے تو اسے تورچر کرے گا بچوں سے کام کروانا کانون جرم ہے اب ہم بناتے ہیں تو یہ جو کر اور اپنا تماشا دکھانا ہمارے لکاپ میں ماترے لے چلو اسے بہت تو سرو ساپ ہی لے اسے کوئی نہیں سمجھتا کوئی نہیں سمجھتا بای میتو بای میتو میتو ممی کے لئے رکی ہو یہاں بیٹھو یہاں آکے بیٹھو نا ممی آ جائیں گی میتو ہم کیا بول رہے ہیں اپنی ماں کا انتظار کرتی بارہ سال کی میتو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا انتظار ختم ہوگا اپنی ماں کی موت کے اس خوفناک منظر کے ساتھ ایک پل کے لئے مانو سب کی دنیا تھمسی گئی تھی اور من میں اٹھا تھا سوالوں کا سیلاب آرتی کا اتنا دردنا کند ایک آتمتیا اگر ہاں تو کیوں اور اگر ہتیا تو کس کے ہاتھوں اور کیوں گھٹنا سل پر پہنچتے ہی پولس بھی سوالوں سے روبرو ہوئی اور آگے تھا ایک ایسا جتل معاملہ ایک ایسی دل دہرہ دینے والی کہانی جس کی پیجیدگی کے بارے میں اس وقت کسی کو اندازہ تک نہیں تھا سر وکٹیم کا نام آرتی پروہ کر رہے ہیں عمر 30 سال کے آس پاس ہے اسی اسکول میں کاؤنسلر ہے اس کی دو بیٹیاں جو اسی اسکول میں پڑتی ہیں پھلال میں نے دونوں کو گھر بیج دیا سر آس پاس کہیں بھی اسٹرگل کا نشان نہیں ہے اور نہیں کوئی ویپن ملا ہے سر ایسا لگ رہا ہے کہ سوسائٹ کا کیس ہے پتہ کرنا ہوگا اس باتگا کی پروہ کرکی کہیں سوسائٹ ٹینڈینسی تو نہیں تھی فیملی کلیکس اور فرینڈس سب سے پوچھتاچ کرو رائٹ سر اور یہاں اسکول میں دیکھو اس کے پرسنل ڈیسک کے ہاں کوئی لوکر ہے کیا اوکے تلاش ہی لینی ہے اوکے سر چلا سر لاب سے پتہ کرو کہ اس چیز کی گولیاں ہیں اوکے سر دپریشن میں لھی جاتی ہی گولیاں آرتی کے پاس سے ملے اسکے سکول سے دپریشن؟ تمہیں نہیں پتہ اس کے بارے میں آرتی نے کبھی کچھ مینشن نہیں کیا نہیں کبھی نہیں مطلب پہلی بار دیکھ رہا ہوں یہ گولیاں تمہیں کبھی لگا نہیں کیا آرتی ٹینڈینڈ میں سٹریسٹ ہے ٹینڈینڈ میں تو وہ ہمیشہ ہی رہتی تھی سر کیا ہے کہ وہ سب کچھ مینشن نہیں کر پاتے سکول میں فوکس کرے گی تو گھر میں کچھ نہ کچھ پروگرم تھی گھر پہ دھیان دے گی تو سکول میں کچھ نہ کچھ گڑ سمل نہیں پاتی تھی اور تو بچیوں پہ تو دھیان بھی نہیں تھی جو من میں آئے وہ کرو آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دکھی کم اور ناراض زادہ تھے اپنی بی بی سر نہیں سر ایسا تو کچھ تھی نہیں جب آرتی کی موت ہو اس سمیں تُم کا ہاتھ لے سر ممبئی گئے تھا آپس کے کام سے سب تا ہمیں تین دن جانا پڑتا ہے آپ دونوں کے بیچ کے سمبند کیسا تھا صرف کوئی جھگڑا ویگرہ کبھی ہوا نہیں سر کبھی نہیں نارمل تھا سب اچھا تھا آپ کی بیٹیاں گایا ہیں ہمیں ان سے بات کر لیے ریما میتو یہ پولیس انکل آئے ہیں آپ سے کچھ بات کر لیے ریما میتو میں نے کچھ کہا رینے دن بات میں بات کر لی گیا چلو سر آرتی کی سکول میں کانسیلر تھی وہ سب کی پروبلم سولپ کرتی تھی اس لئے ہمارے بیللنگ کی لوگ بھی انہیں اپنی پروبلم بتاتے تھے لیکن سر وہ خود سوسائیٹ کر لیں گے ایسا بلیب نہیں ہوتا سر گھر میں کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا روز روز کی لڑائی جھگڑے کے آواز آتی تھی دیویندر بھاو اور آرتی کی بیچ میں کچھ تو انمن تھی ہاں سب کچھ تو مچ مچ ہوا تھا آرتی دائی کے ایک عورت آئی تھی اور بہت مچ مچ کر رہی تھی اور بول رہی تھی کہ اس کا پتی کا آرتی دائی کے ساتھ کچھ چکا چل رہا ہے کیا تم اس عورت کو جانتے ہو نہیں سب میں اس عورت کو نہیں جانتا ہوں سر آرتی مام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آرتی مام is the best teacher ہمیشہ ہلپ کرتی تھی میں اور میرے دوست ہم لوگوں کو learning disability ہے تو آرتی مام ہی ہلپ کرتی تھی سر کوئی پروبلم تھی یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی پر اس کے لئے آپ ساتی سر سے بات کیوں نہیں کرتے وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے زیادہ تر ساتھ میں ہی رہتے تھے ہم بس اچھے کلیکس تھے دوست تھے سب باتیں شیئر کیا کرتے تھے آرتی آپ سے باتیں شیئر کیا کرتے تھے کوئی ایسی بات جس سے پتا چلی کہ وہ depression کا شکار تھی سر ویسے سٹریس تو سبی کو ہوتا ہے ویسے آرتی کو بھی تھا کام کا گھر کا بچوں کا لیکن اس کے علاوہ اس نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کہی آرتی نے کبھی اپنے پتی دیون کے بارے میں کچھ بتایا ہاں دیون کا اکثر بھار جانا اسے خلتا تھا وہ چاہتے تھی کہ دیون کے ساتھ زیادہ ٹائم بیتا ہے دیون اس کے کاموں بھی مادت کرے بس اس کے علاوہ تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا سر یہ آرتی کا پتی بولتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے وہاں ساتیس بھی بول رہا ہے کہ سب کچھ نورمل ہے سر دونوں ہی افیر کی بات کو ڈسمیس کر رہے ہیں سر اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آرتی دپریشن کی گولیاں کیوں لیتی ہے سر دیون اور ساتیس ضروری ہے دونوں سچ بول رہاں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اینگل جس کے بارے میں ساتیس اور دیون دونوں کو اینک بتاؤ آرتی آرتی کے کال ریکارڈس نہیں کلو اوکی سر سر آرتی پرافاکر کی پوسٹ موڈم ریپورٹ اور فون ریکارڈس آتا ہے فون ریکارڈس میں کچھ ملا یا سر اس نمبر سے آرتی پرافاکر کو کئی بار میسیج کیا جاتے اس کا نمبر ہی ہے ساتیس انعامدار سر کہیں ساتیس نہیں آرتی کو سوسائیٹ کے لیے مجبور تو نہیں کیا سوسائیٹ نہیں پاتل بڑر یہ دیکھو آرتی کی موت اوپر سے نیچے گرنے کے بات نہیں ہوئی اس سے پہلے ہوئی ہیڈ انجری اس کا سر کے پچھلے حصے میں انجری ہے انٹرلہ بلیڈی اوپر سے جب وہ نیچے گری موہ کے بل گری تھی اس کا جبڑا ٹوٹ گیا تاک موت کی وجہ انٹرلہ بلیڈی سر اس کا مطلب آرتی کو مارنے کے بعد اوپر سے نیچے بے گا گیا اس کا مطلب ہے کہ آرتی ڈپریشن پیلس لے دی تھی سر کوئی پیار ویار کا چکڑ تھا تا پھر دیوین شاید اسے آرتی کی افیر کے بارے میں پتا چل گئے تھا اس نے ہی مانا اسے دیوین اور ستیز دونوں کے کال ریکارڈ سنکل ہوگا اور اسکول کے سی سی ٹی بھی ٹھوٹے چیک کرو ریٹ سر ہا تو مسٹر دیوین کچھ دن تم نے ہم سے کہا تھا کہ تم ممبئی میں تھے لیکن تمہارے فون ریکارڈ بتا رہا ہی کچھا تو جھوٹ بولا تھا نا کہ دوست تو تم لوگ رات کے دو بجے فون کون اور یہ نیکس دے رات کے دیڑ بجے دوستین اتباری دوست کو بے وقت فون کرتا ہے رات میں پر ایکساکلی ان تین دنوں میں جب اس کا پتی دیوین اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا جوٹ جوٹ بولا تھا میں نے سر ایکچلی میں آرتی سے پیار کرنے لگا تھا یہ بات میں نے اسے کئی بار کئی تھی لیکن اسے ان سب میں انٹرس نہیں تھا اسی چکے اسے میں تم نے اسے مار دیا نہیں سر میں نے اسے نہیں مار رہا ہے میں ایسا آدم میں نہیں ہوں میری فیملی ہے بیوی ہے بچہ ہے میں صرف اسے پیار کرتا تھا مرڈر مرڈر میں سوچ بھی نہیں سکتا سر ہم نے تمہارے آفیس میں بھی پتا کیا ان کا ممبئی میں کوئی بھی کام نہیں چلتا تم نے وہاں بھی جھوٹ بول کے رکھا کہ تین دن تم گھر سے کام کرتے ہو کیا چاہل ہوئے ہیں دونوں چاکے چھوٹ بول رہے ہیں بولتا ہے اور اپنے طریقے سے پوچھوں بل جی میں ممبئی میں تھا ہی نہیں سر کبھی گیا ہی نہیں میں یہ ہی ہوتا ہوں ناکپور میں بس گھر پہ نہیں رہتا ہوں ہوتے کے تین دن میری ایک دوسری فیملی ہے سر بیوی ہے بیٹا ہے انہیں دوسرے پلائٹ پہ رکھا ہے اور یہ بات آرتی کو پتا تھی جی نہیں سر وہ وہ نہیں سر اور اسی لئے آرتی کو راستے سے اٹھانی کے لئے تم نے مار دیا نہیں سر میں نے اسا نہیں کیا سر آرتی کو مہلے نہیں مارا میں تو اس کے سکول کے آس پاس بھی نہیں گیا آپ کے اچھاؤ تو چیک کرلو سکول جانے کی کیا سر ہوتے کسی اور کو بھیج کر بھی تو مروا سکتا ہے نا نہیں سر لیکن میں سر کیوں ہوں اسے سر سچ کہوں تو آرتی کے سلری پہ گھر چلتا تھا میرا اس کی کمائی سے تو پوسیبل ہوتا تھا یہ سب دو دو فیملی مینٹین کر اس پر دارتی کی موت ہوئی تو کار تھا میں پورت فلور کے کوریڈور میں تھا سر اکیلا تھا یا کوئی ساتھ تھا تیرے اکیلا تھا سر کوئی اور تھا وہاں جو کنفرم کر سکے نہیں سر اس کا مطلب تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ تو ٹیرس پہ نہیں تھا سر سب تیرا بیشوش کیجئے میں نے آرتی کو نہیں مارا ہے میں کیوں ماروں اسے انفیٹ میں تو آرتی کے لیے اپنی بیوی وانی کو ڈیوز دینے والا تھا کیونکہ مجھے امید تھی کبھی نہ کبھی وہ دیوین سے تنگ آ کر میرے پاس اور تیری پتنی جانتی تھی کہ تو آرتی سے پیار کرتا ہے نیس سر اسی بات کو لے کہ ہمارے بیش میں جگڑے بھی ہوتے تھے سر یہ دیوین سج بول رہا ہے ہون ریکارڈ کے حساب سے دیوین اس دن ناکپور میں ہی تھا سر دیوین کے پاس قتل کرنے کا موٹیف ہے لیکن موقع نہیں سر کا یہ ایسا تو نہیں کہ دیوین نے ایک آم کسی اور سے کروایا ہو سو تیس کے پاس موقع بھی ہی ہے اور موٹیف بھی کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی ایسا گواہ نہیں تھا تو یہی ثابت کر سکے وہ ٹیریس پہ نہیں تھا کہیں اور تھا سر کنفارم ہے آرتی کی بیڈنگ میں جا کر جس آرت نے آرتی سے جھگڑا کیا تھا وہ ستیس کی پتنی وانی ہے اور آس پاس کے لوگوں نے بھی اسے پہچانا ہے وانی انہم دار اس نے آرتی کو دھمکی بھی دے دی آٹیل سر اس کے فون ریکارڈز نکلوا پتا کرتے ہیں کہ یہ کتمیتوات پہا ریڈ سر میں نے کہا تھا نا رس می آنٹی یہ ہے رس می آنٹی آرے آنٹی کیوں ممی بولو نا آج سے اکے بیٹا اور یہ یش ہے یش تمہارے نئی بہن ہے ہائی ہائی پاپا اور روم نہیں ہے میں لڑکیوں کے ساتھ اپنا روم شیئر نہیں کروں گا اٹلیس پرانے گھر میں میرا خود کا روم تو تھا یا چایم بی ایس پورڈ ابھی ابھی تو گھر پہ آئے اور ابھی سے نارض گی سر آرتی پrabhakر کے بارے میں ایک لیڈ ملی ہے از ایک کاؤنسلر آرتی پrabhakر کا سوشل میڈیا پر ایک ایک اکاؤنٹ جس میں کئی لوگوں نے اسے میسیج بھی کی سر ان میسیج میں ایک میسیج ایسا بھی ہے جس میں اسے گالیاں بھی دی گئی سر آرتی نے وہ میسیج تو ڈیلیٹ کر دیا لیکن ہم نے اس کمپیوٹر کا آئی پی آٹر سٹریس کر لیا جس سے اسے میسیج بھیجے گئے کس کا کمپیوٹر ہے عشان انعامدار آرتی کی سکول میں ہی پڑتا ہے عشان انعامدار یا سر شتیز کا بیٹا سر ہو سکتا ہے کہ اسے آرتی اور شتیز کے بارے میں پتا چل گیا خلو اچھا ہے ماں سے دو بات کرنی تھی ماں اور بیٹے دونوں سے بات کرتے لیکن اس سے پہلے اسکول میں جا کے عشان کے بارے میں انفرمیشن لکھٹی کریں نائٹ سر عشان 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 کیا پروبلم کرے گا وہ تو اچھا سٹوڈنٹ ہے وہ تو کیپٹین بھی ہے فوٹبول ٹیم کا اچھا بیٹا عشان نے کبھی آرتی مہم کے بارے میں کچھ کہا تھا عشان نیوز تو ہیٹھا عشان آرتی مہم سے ہیٹ کیوں کرتا عشان عشان کی پروبلہ سب ساتھ میں گھومتے تھے اور باتیں گھرتے تھے جو عشان کو پسند ہی نہیں تھا اس دنے ہمارا میش تھا دوسرے سکول کے ساتھ جب واپس ہے تو آرتی مہم کے ایکسیدنٹ کے بارے میں پتا چلا سر عشان تھا سر بس نکلنے سے پہلے ہم نے فائنل وام اپ کیا تھا جس میں عشان انجرڈ ہو گیا تھا اور پھر ہمیں بنا عشان کی ہی گیتے میچ کھلنے سر جز دن عارتی کی موت ہی اس دن عشان اسکول میں ہی تھا سر وہ میچ کھلنے کے لئے کہیں جانے والا تھا لیکن اچانک وہ رک گیا باہ کے بھی کال ریکارڈز آگے عارتی کی موت کی بارت وہ بھی وہیں تھے اچھا ہے چلا دونوں سے بات کریں کو کے ساتھ ہاں تو عشان ڈاکٹر نے کیا تھا ڈاکٹر آپ پیر میں چوٹ لگی تھے نا تمہارے ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا تھا مائنڈر انجری تھی نا اپنے آپ ہی ٹھیک ہو گئی اپنے آپ ٹھیک ہو گئی یا پیر میں چوٹ ہی نہیں لگی تھی جھوٹ بولا تھا نا تمہیں انجری کے بارے میں میں جھوٹوٹ نہیں بول دی وہ عارتی کو لگتا ہے کہ وہ میرے پتی کو مجھ سے چھین لے گی میں اس کے گھر بھی گئی تھی اس کو سمجھانے کے لیے دیکھو عارتی میرے پتی سے دور رہو جب دیکھو تب ان پر ڈورے ڈالتی رہتی ہو تو بھی شرم نہیں آتی عارتی اور تمہارے پتی کے کال ریکارڈز کے مطابق جتنے بھی کال اور میسیجز گئے تھے تو تمہارے پتی ساتیش نے اسے کیے تھے عارتی نے نہیں ہاں میسیجز بھیجے ہوں گے لیکن میں اسی لڑکیوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں مردوں کو اپنی طرف پھشنا بہت اچھی طرح جانتی ہوں ہمارے پاس اور بھی بیان ہے تو ہمارے کال ریکارڈز کے مطابق جس دن عارتی مری جس دن تمہارے سکول میں تھی میں نے عارتی مہم کچھ نہیں کیا ایکچوالی میں گیم سے بھار اس لئے لکھلا کیونکہ وہ فائنل میٹس تھی بہت پریشر تھا مجھ پر گول مارنے کا سب کی امیدیں تھی مجھ پر اور میں اتنا پریشر نہیں لینا چاہتا تھا اس لئے میں نے فیک انجری کی اور گیم سے بہار لکھل گیا میں تو ہشان کا ایکسوار ٹکن دینے کے لئے گئی تھی اس کا میچ تھا اس دن میں نے سچا میچ کے بعد اسے بھوک لگے گی تو کھا لے گا یا تو یہ دونوں بھوٹ بول رہے ہیں یا پھر ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر دیں میتو 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 اس کو لیسٹف تھو پہلے سری کوشش کر چکا تھا پھر بھی ہمارے ساتھ مل کر انہیں دوبارہ ڈرائے کیا لیکن میتو کائی نہیں مل یہ کون ہے وہ میں نے بتایا نا میری دوسری ہملی یہ رشمی ہے میری میسے اور یہ بیٹھائی ہے میں نے سوچا کہ جب باہر آئی گیا ہے تو کونہ ہی نہیں یہی ملد دوسرا کر یہ سب رہن دو یہ بتاؤ کوئی کول آیا تھا میتو کو لے کر میتو میتو کے ساتھ کو چھوڑا تھا کیا سبہ کسی نے ڈاٹا تھا یا ایسا کچھ بھی پاپا پلیس اسے چھوڑ دیجے اسے سکول میں مممہ کی یاد آئے گی دیکھو یہ رونا دھونا آپ سے سب بند ہونا چاہیے سمجھے تمہیں سکول جانا ہوگا مطلب جانا ہوگا تمجھے تم لو بگڑا نائی سر ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا کچھ نہیں واقعی کچھ نہیں ہوا بس کچھ دنوں سے میتو ایج دم الگ برطاو کرنے لگی تھی مطلب اپنے میں رہتی تھی کچھ بات نہیں کرتی تھی کچھ بولتی نہیں تھی گمشمشی رہتی تھی ایکچولی میں تو چاہتا تھا کہ اسے سکول ہی نہ بھی ان یہ سکول والے بھی انہوں نے زید انہوں نے کہا کہ اسے سکول بھیج دو تاکہ اس کا مند بہر جائے دیوان کی دوسری پتنی کا کال ریکارڈ سنکالا ہاتی کی مرد سے سب سے ایادہ فائدہ اسی کا ہوگا اسی کا راستہ ساپ رائیٹ سر اب نئی فیملی آسانی سے اس کے ساتھ رہ سکتی اپنا ایک آدمی یہاں دیپلوئی کرو انکیس دیوان کو کوئی رانسوم کال آئے اور اسے کھنا خر او سکول کے آس پاس کا جتنا بھی ایریہ چھانمار پر آم سکول جا کے پوشتراش کرو بیتوں کے گائب ہونے سے پہلے اس کا بھییویار کیا تھا اور ایک بار وہاں جاؤ گا تو دیما سے بات کرتا کیونکہ پتہ نہیں مجھے بار بار ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کہنا چاہتی ہو اور گھر میں باپ کی ڈر سے شاید کچھ نہیں کر پائی رائیٹ سر ہمیشہ کافی ڈرے ہوئی سی رہتی تھی وہ بڑی بہن ریما کے بنا تو وہ ہلتی تک نہیں تھی ریما کافی دھیان رکھتی تھی اس کا سر میں نے خود مسٹر پربھاکر کو فون کیا تھا انہیں سمجھانے کے لیے یہ ایک پروفیشنل اوپینین ہے آپ کے لیے کہ آپ میتو کو کچھ دنوں کے لیے سکول نہ بھیجے چیز سکیر اگر وہ ڈری ہوئی ہے تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو میڈم کھول کی بھی کوئی زیمتاری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے کیا آپ نے بھی سیکھ لیا ہے اپنی زیمتاری دوسروں پر ڈال دینا پر وہ نہیں مانے مینٹلی میتو سے تمہاری کچھ بات ہوئی کچھ کہا اس نے تم سے وہ کچھ بات نہیں کرتی تھی بس آپ اسے ڈونڈ لیچے سر اچھا تمہارے پاپا دیوین انہوں نے کچھ کہا تھا میتو سے کبھی ڈارٹا وغیرہ کچھ ایسا وہ سکول نہیں آنا چاہتی تھی اور پاپا اسے یہاں آنے کے لیے فورس کرتے تھے that's it سر میتو تو سکول آنا ہی نہیں چاہتی تھی سر ڈر لگتا تھا اسے اس کا فادر جبرجستی اسے اسکول بھیجتا تھا سر اس کی نئی فیملی سر کہیں ایسا تو نہیں کہ نئی فیملی اور اسکول کے چکر میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہو کیونکہ سر ابھی تک کوئی بھی ہمیں کال نہیں آیا سر کٹنیپنگ کی کوشش ہو سکتی ہے ہو کے سر ہلو کیا سر کپیری نے میتو کو اسے اریا کے اس پاس دیکھا تھا میں نے بھی اسے اریا کے اس پاس چھان بین کی تو مجھے یہ بیگ میں دی دیکو اس میں کیا ہے میتاکشی پربھا تھا سسٹیم ڈپلائے کر رہے ہیں پھر سے ایک بچہ پچھا پچھان مارو ایک بی سپاٹ چھوڑنا نیچی بیٹ سر کہاں تھی میتو کیا اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس آدمی نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا ایک طرف پولس میتو کو کھوزنے میں لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف آرتی کی موت کے ماملے میں سندگدوں کی سوچی بڑھتی چلی جا رہی تھی دیوین ستیش ستیش کی پتنی وانی اشان لیکن کسی کے بھی خلاف ایک ثبوت تک نہیں مل پایا تھا ہلو میں ایس ایس ہاؤسپیٹل سے بات کر رہے ہوں پولس آپ کی بیٹی میتو کو ایس ایس ہاؤسپیٹل لے کر آئیے آپ جلدی سے یہاں آ جائیے ڈاکٹر میں دیوین پر بھکر وہ میتو میتاک سے چھوٹی بیٹی ہے وہ ایڈمیٹ ہے یہاں پر اچھا اچھا وہ جو پولیس کو سڑک پر بے ہوش ملی تھی جی سر بھائی کنڈیشن سٹیبل ہے اس کی شاک میں ہے وہ اچھا اچھا کیونکہ ایسی حالت میں بچے نورمل بیہیو نہیں کرتے میرے بیٹی لاب پتا سی تو کسے بات یہ ریپ ابھی نہیں ہوا ہے پہلے ہو چکا ہے جو ریپ انس ہے جو گھاو ہیں وہ کافی پرانے ہیں میتو کیا کر رہی ہوں پہ سنا نہیں ڈاکٹر نے کیا کھا آرام کرنے دو سے چاو بھر باہر چاو ریپ مارٹن سر میتو کے کپڑے انڈا گاملز سارے فورن سکلا پچھو بیٹھو ہوپولی سیمن سٹین ملنا چلیے پر سکون میں جا کے پوستاش کریں سب کو اسٹروٹنائز کریں کلیخ سٹارف سٹوڈنٹ سب کوئی چھوٹا بیٹ سر آرٹی کی آتمتیا سے شروع ہوئی جانچ اس کی ہتیا میں تبدیل ہو کر اب ایک اور اپرات سے جڑ چکی تھی میتو کا بلاتکار جہاں آرٹی کی ہتیا کی جانچ ثبوتوں کے آبھاو میں تھمسی گئی تھی وہیں میتو کے ساتھ ایک نہیں بلکہ بار بار ہوئے بلاتکار نے پولس اور اس کیس سے جڑے انہے لوگوں کو چونکا دیا تھا اس گھنونے بلاتکار کی وجہ سے بارہ سال کی میتو عصیمت مانسک اور شاریرک پیڑا محسوس کر رہی تھی وہ لگا تار تناف سہر رہی تھی اور بدقسمتی سے نہ تو وہ اس کے بارے میں کسی کو بتا پائی اور نہ ہی اس کے ماتا پتا کو وہ تو گود سٹوڈنٹ ہے کبھی کوئی ٹیچر نے پانش نہیں کیا اس کو پہلے تو وہ کافی ایکٹیو تھی پھر دھیرے دھیرے چپ چپ سی رہنے لگی سر آئے تھے گھر میں پہلے سے ہی کوئی پرابلم چل رہی تھی شاید اس لیے آرتی ڈپریشن میں رہتی تھی اور اس کا اثر بچی پر تو ہوتا ہی ہوگا شاید اس لیے میتو بھی ڈپریشن میں آگئی تھی نیدی آپ نیتو کی بیس پرینڈ ہونا اچھا آپ کو پتا ہے کہ میتو کو کسی سے ڈر لگتا تھا اس کے پاپا سے پاپا کے علاوہ بیٹا اور کسی کا نام بتایا میتو نے سیکرٹ فرینڈ بیٹا ڈروں مت کس کا نام بتا رہے تھے آپ اس کا ایک سیکرٹ فرینڈ تھا مجھے اس کا نام تو معلوم نہیں لیکن وہ بوئی ہی ہے اسے میتو اسے بولتی تھی کہ وہ سپیشل فرینڈ ہے وہ میتو کے لیے گفٹس لاتا تھا سب سے مست گفٹس آپ نے دیکھا ہے کبھی اسے نہیں سپیشل فرینڈ ہاں سر لیکن کوئی نہیں جانتا ہے کہ سپیشل فرینڈ کون لیکن نام چھپانے کی ضرورتیں ہو بڑی انہی ایک گفت کا لالچ دے کر میتو کا ریپ کو نہیں کتا تھا ہاتھل سر اس گفت کے جریہ موڑے پیس تا فرینڈ سر سر سارے نائے کس کے ہی ہے یہ ساری چیزیں میتو کی نہیں ہیں میتو ہر بار پاپا سے یہ ساری چیزیں مانگا کرتی تھی لیکن پاپا نے اسے کبھی نہیں دلائی تھی جتنے بھی گفٹس ہیں اینلیسس کے لیے جبت کر لو پیٹس جبت کرنے پاپا جتنے پاپا کیلو لے اور میں منا کرتا نہیں لگا کاش مرے منا ریکھیا ہوتا بیٹا ساری 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 سار ہر گفٹ پہ ایک اسٹیکل لگا ہوا ہے لیکن کچھ کلیر نہیں ہے اس پہ بھی وہی آل ہے ایسا لگ رہا نیچے پورشن جان بچ کے پھاڑ کے رکھا ہے ایسا لگ جائے نا یہ سنگ سٹیشنری شاپ کا پتہ لگ جائے نا تو پوسیبیٹی ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کسے خریدا کسا تھا رائٹ سار یہ سارے گفٹ آپ کی دکان کے ہیں ہم اس ٹیگر تو ہماری دکان دوائیں یہ ہماری دکان سے خریدا بتا سکتے ہیں کس نے خریدا تھا سی کسے بتا سکتے ہیں ساپ کسے لوگ آتے ہیں کسے خرید کے جاتے ہیں ساتھ تو نہیں خریدتا نا وہی تو ریگولر کسٹومر ہوگا نا آپ کا ہاں یاد آیا اب یہ نامدار سامے نا ان کا بچچہ آہیں آپ ان کا خاتہ چلتا ہے آپ نام بتا سکتے ہیں ایسان ایسان ہی نامدار ہاں وہ ہی اس کے پاپا ٹیچر ہے نا سکول ایسان 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 مام کی دو بیٹی ہیں پر میں ریما کو جانتا ہوں وہ میری اسٹائنٹر میں تو ہے کیا لگتا ہے سر ایسان p arises Или اس پانس موٹی بھی اگر اس سکول بھی تھا تو موقع بھی جانتر اس کے جتنے بھی دوستہ سکول میں سب سے پوستاد کئی تاں گھر کے اندر اس بیلڈنگ اور سارے ایریا کو سکین کرو اگر ان میں سے کسی نے مردر کیا ہے نا تو وہ کپڑا ہمیں آس پاس ہی ملنا چاہیے رائٹ سر اور سنو جتنے بھی لوگ ہیں سب پہ کڑی نظر رکھو شاید کوئی ثبوت مٹانے کی بھی کوشش کرے اوکے سر موسیقی 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 اسی چننی سے میتو کا گھلگ اٹھا گیا تھا نا موسیقی اب تم یہ بھیگ رہی تھی نا ہمارے کانسٹیبل نے دیکھ لیا موسیقی 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 ہم دونوں کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں تھا پاپا بھی نہیں جسایڈ کر لیا تھا میں نے بس پوری لائف میں اس کی کیار کروں گی لیکن ہر رات وہ بس ایک ہی بات کرتی تھی ایک ہی چیز مانگ دیتی اس لئے میں نے موتو کی مدد کی بے حد دکھت اور دینی انت صرف میتو کا نہیں اس کے پریوار کا اپنے پتی کی ابیکشاؤں کا بھار جھیلتی آرتی کی دردشہ اور پھر اس کی ہتیا پھر چھوٹی بیٹی کا بلاتکار اور اس کی ہتیا اس کی اپنی ہی بہن کے ہاتھ ہو کتنا بھائنکر ہوگا وہ مانسک اور شادیرک تناب جس سے بچنے کے لیے میتو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھی میتو کی موت کی ذمہ دار صرف ریما نہیں ہے بلکہ وہ اپرادی ہے جس نے اس کے ساتھ بلاتکار کیا وہ پتہ ہے جس کی سختی نے اسے اجنبیوں سے توفے لینے پر ویوش کیا وہ سوتیلی ماں ہے جس نے اسے ممتہ کی بجائے اپیکشا دی لیکن قانون کے انسار میتو کی ہتیا ریما کے ہاتھ ہوئی کوٹ نے ریما کو کاؤنسلنگ کا عدیش دیا ہے لیکن دو سوال اب بھی قائم تھے کس نے کیا تھا میتو کے ساتھ بلاتکار اور کون تھا آرتی کا ہتھی آرہ کیا یہ دونوں اپراد واقعی میں آپس میں جڑے ہوئے تھے سر میتو کی یونیفورم کے فارنسک ریپورٹ مادل سکول میں ڈی نی ٹیسٹ کے لیے سب کے بلڈ سیمپل سے کٹھا کروا جل سی جل موکے سر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ٹیٹ کیا جا رہا ہے ہم کیا کوئی کرمینل ہیں ہو صاحب ہم دک شریف لوگ ہیں صاحب ریپیش توڑی نہ ہے ایون ایم نوٹ اکرمینل لیکن میں چاہتا ہوں کی جس نے بھی ہماری سکول کی چھوٹی بچی کے ساتھ اتنا گینوں نا اپرات کیا ہے وہ پکڑا جائے اسے سزا ملے سمجھے آخر کار پولیس نے کنوکھا پہترا اپنایا سفلتا کی گیارنٹی نہ ہونے کے باوجود پولیس کے سامنے یہ ایک مات روپائے بچا تھا سکول میں آیوجت ایک بلڈ ٹیسٹ کیمپ ظاہر سی بات تھی کہ اصلی گنے گار کسی بھی قیمت پر اپنا خون دینے سے بچنے کی کوشش کرے گا اور پولیس بڑی سترکتہ سے اسی گھٹنا کا انتظار کر رہی تھی ایک منٹا ہاں دیکھا دیکھا کائی جالا سفلتا ہاں دیکھا سادہ ہو سیار سمجھتا آپ کو بلڈ ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے تونے تجھے کیا لگا بھیر میں پکڑ نہیں پائیں گے سب سب اپنا سب اتنی چھوٹی سی بچی کی زندگی برباد کر کر رو رہا ہے اب یہ بول کی آردی کو کیوں مارا نہیں سب آردی کو آردی میٹا کو کیوں نہیں مارا رہا نوکہ اسے پتا چل گیا تھا کی تونے میتو کا ریپ کیا ہے اس لئے تونے آردی کو مارا اور چھت سے فیک دیا آردی ساہر میں کائی کو مار رکھا آردی میڈم کو ایک منہ آدمی کائی ہے مستر مارا دے گا تم ہی بتائے گا مستر مارا میں نے نہیں مارا میں نے بتائے گا آردی اس کو تب تک مارا جب تک یہ قبول نہ کرے کہ اس کو آردی کو کیسے مارا ہے سر دھرم کو بہت تڑا اس نے قبول ہے کہ اس سے پہلے اس نے دو اور لڑکیوں کو مولیس کیا تھا لیکن سر آردی کے بارے میں کچھ نہیں بتائے سر مجھے لگتا نہیں کہ آردی کے حدیہ میں اس کا کوئی ہاں تھا آردی ایک منہ دھرم کا بیان کیا کہا تھا اس نے آجیت نے میتو کو پنش کرنے کے لیے سٹور روم میں بند کیا تھا اس کے بعد اس نے پھر سے اس کا رئیت کیا تھا اور تم نے بتایا تھا کہ تم نے ریما کو ایک بار سٹور روم کے باہر دیکھا یہ سر آجیت نے اسے پنش کیا آجیت نے اسے پنش کیا تھا آجیب نہیں لگتا یہ چھوٹی بہن کے بعد بڑی بہن کو سیم پنشمنٹ تو تم نے ریما کو پنش کیا لوگ کیا تھا اسے سر وہ جی وہ وہ کیا لگا رہا جواب دو ہاں سر میں نے ہی لوگ کیا تھا وہ پنشمنٹ دینے کے لیے سر اس نے ہم بک ہی نہیں کیا تھا تین بار سر تین بار ہم بک ہی نہیں کیا اور سر پوچھو تو بیک ان سرنگ کرتی تھی سر میتو آجیت کی کلاس کو چھوڑ کر ہر کلاس میں ڈسیپرنڈ رہتی تھی پڑھائی میں بھی اچھے تھی لیکن سر وہ آجیت کی کلاس میں ایسا کیوں کرتی تھی تاکہ وہ اسے پنش کر سکے لیکن سر کوئی جان بوچ کر ایسا کیوں کرے گا مان لو میتو کے ریپ کے بارے میں ریما کو پتا ہو اور اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ ریپیسٹ کو پکڑی لیکن وہ سپیشل فریڈ وہ ریپیسٹ کون تھا اسی نے نے دیکھا تھا میتو نے بھی نہیں اس نے دیکھا تھا کہ صرف وہ سٹور ہوگی اور یہی بات اس نے ریما کو پتا ہوگی اور ریما کو یہ امید تھی کہ جب وہ سٹور دنے جائے گی وہ ریپیسٹ آئے گا اسے رنگے ہاتھوں پکڑے گی سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریما کو سب کچھ پتا ریما کاؤ ہے ریما کاؤ ہے مام اوپر ہے کمرا ہے کیا با سر ساہب سر ساہب کیا ہوا میتو کا ریپ ہوا تھا میں بلیو ہی نہیں کر پائے کہ میری چھوٹی مین کا کسی نا ایک دن دور ان کے باہر سے پاس ہوتے وقت مجھے تو بلیو ہی نہیں ہوا کیوں کیوں ماما نے میتو کو ست چھپانے کے لیے کہا دیوین کو محنتی آرتی کے پرتی کبھی کوئی سانبوتی محسوس نہیں ہوئی دیوین کی نرنتر آلوچناوں کی وجہ سے آرتی ڈپریشن کا شکار ہوئی اور دو دو پریواروں کی ذمہ داری نبھاتے دیوین نے آخر کار ایک پریوار کو کھو دیا خود ایک کاؤنسلر ہونے کے باوجود آرتی نے اپنی بیٹی کے بلاتکار پر پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اپنی بیٹی کی بجائے اس نے اپنی پرتشتہ کی رخشہ کرنا زیادہ بہتر سمجھا آخر یہ سب نہ ہوتا تو ریمہ کا غصہ اس طرح سے آرتی اور میتو کی موت کا کارن نہ بگتا سولہ ورش کی عمر میں ریمہ پر ایک اپرادی ہونے کی مہر لگ چکی تھی اپنے پریوار میں سمویدنا سہانوبھوتی اور پیار کی نیو رکھیں پریوار کو چھوڑتے وشواس کو قائم رکھیں برے وقت میں ایک دوسرے کا سہارہ بنیں اور مل کر سمسیاؤں کا سمادھان نکالیں اسی ویچار کے ساتھ ہم میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol Dial 10000 سبا کے ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن Crime Patrols کے اور بھی دلچسپ کہانی دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں Crime Patrols کے اور بھی دلچسپ کہانی دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں